کیا ہوا کچھ نہیں یار آفیس میں سین ہو گیا کیا ہوا بتانا یار میں رات کو دیڑ سو سو گیا تھا دو عوی تک اچھا نہیں سوہ دو نہیں دو پچاس نہیں تین آگے بول خیر میں صبح اٹھا ناشتہ کرا بڑا بھائی آفیس کے لئے جلدی نکل گیا تھا اتھے شام میں دوبائی جانا تھا آفیس والے جو ہے میٹنگ کے لئے دوبائی بھیج رہے تھے بھائی تو اپنا بتانا خیر میں ناشتہ کر کے نکل گیا پھر راستے میں سے ہے جو پیٹرول پم جہاں سے میں پیٹرول ملواتا ہوں آگ گیا وہاں پیٹرول پم پہ جو ہے وہ جاننے والا ملا بڑے دن بات ملا تھا گاؤں گیا بھا تھا تو کافی دل ملنے کے بعد کی وجہ سے جو بڑی لمبی گفشہ پوئی بڑا مدہ آیا اس کی پھپو کی بیٹی کی طبی تو ٹھیک ہو گئی ہوگی اب ہاں پیٹرول پم والی کی سسر کی پھپو کی بیٹی تو ٹھیک ہو گئی ہوگی اب مجھے کیسے بتاؤ گا اچھا مجھے لگا تو اس کے پورے خاندان کا حال پوچھنے والا ہے بھائی کیا ہو گیا تجھے یار پوائنٹ پر آجا جو آفیس میں سین ہوا ہے وہ بتا دے ارے آ رہو نا پوائنٹ پر بات تو سن چھا بابا بھول خیر میں ماں سے پیٹرول لبا کے نکلا تو میں نے سوچا نیپا سے شہید ملت والا روڈ لے لوں میں ماں سے جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں تجھے پتہ ہے میں براؤن والے شوز پہنا ہوا تھا اور براؤن والے شوز کے جو ہے وہ سول کتنے موٹے ہیں آفیس پوچھا میرے باپ جو ہوا وہ بتا زندگی بہت چھوٹی ہے میں تیری کہانی سن کے ختم نہیں کرنا چاہتا یہاں میری بجی پڑی ہے میں اپنا دکھ سنا رہا ہوں یار یہاں تو دکھ سنا نا ڈائرک دکھ پر آ چھوڑ دے جوتے کو میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں سب مطلب ہی ہیں چھا یار سوری بابا خیر براؤن والے شوز کی وجہ سے جو نا وہ مجھ سے بریک لگ نہیں رہا تھا کسی طرح جھگاڑ لگا کر نا بریک لگائی لیا خیر گاڑی سے اترا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا آفیس پہنچ گیا آفیس پہنچ کے دیکھا کہ پنچ کارڈ ہی نہیں مل رہا تھا بیک کی آگیا لی زب کھولی اس میں بھی کارڈ نہیں تھا پیچھے والی زب کھولی اس میں بھی کارڈ نہیں تھا مل گیا کارڈ آگے چل ہی ملنا یار کارڈ سن تو لو اچھا یار سوری بیک کی ساری جیب دیکھنی نہیں تھا یار کارڈ وہ میں نے پینڈ کی جیب میں ہارٹ ڈالا مل گیا کارڈ تو نے کہا تھا مل گیا کارڈ ہاں یار بیک میں نہیں تھا پینڈ کی جیب میں تھا ابے بھائی آفیس کے اندر مر بتانا ہوا گیا یار مجھے اپنا دلالکہ کرنا ہے تو ایسی باتیں کر رہے اچھا یار سوری سوری اب نہیں بولوں گا تو بول خیر میں بلڈنگ کے اندر گیا لفٹ بھری ہوئی تھی میں نے سوچا اسٹیر کے حصے چلا جاتا ہوں پہلے پہلا فلور چڑھا پھر دوسرا فلور چڑھا پھر تیسرا فلور چڑھا پھر چودھا فلور چڑھا پھر پانچوا فلور چڑھا پھر چھتا فلور چڑھا کیا ہوا اچھا مار رہا تھا گال پر تو چھوڑ آ کے بتا خیر میں تھکا آ رہا آفس پہنچا اپنا لاب ٹاپ کھولا لاب ٹاپ آن ہوا تو دیکھا کہ فولڈر نہیں ملا سوچا کہ کہاں سیف کرا پھر میں سوچ رہا ہوں 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 اوہ تیرے اببہ کا فون آ رہا ہے اوہ انہیں بتا یا نہیں میں انہیں ٹوپی دے کر آیا ہوں تانک انکل جی انکل یہاں تو نہیں آیا نہیں نہیں انکل ایسا نہیں کر سکتا ایسا رڑکا نہیں ہے ارے انکل غصہ نہیں ہو میرے پاس آئے گا تو میں اس کو بتا دوں گا ٹھیک ہے انکل اللہ آفیس اوہ کیا بول رہا ہے اببہ یار تمہارے اببہ آئے تھے ابھی آفیس سے تو آئے تھے ابھی آفیس سے تو تھکے ہوئے تھے لاجمی سی بات ہے کہ سارا دن بندہ کام کر کے آتا ہے تو تھکا تو ہوتا ہی ہے ہاں تو اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہاں پھر بندہ تھکان اتارنے کے لیے چائے پیتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے یار ہوا کیا ہے یہ بتا دونوں تو یار وہ ہی تو بتا رہا ہوں تو وہ بیٹھے تھے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے یار میری توبہ آئندہ ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا خبریں لگائی ہوئیں تھی یار آئم سوری آئندہ نہیں کروں گا ٹوٹی پوائنٹ بات کروں گا بچ جیسے ہی بریک ہوا تمہارے ابو کی نظر تمہارے کمرے کے دروازے پہ پڑی دروازہ کھلا ہوا تھا یار آئم سوری یار پلیز یہ نہ کر اٹھے پہلا قدم بڑھایا پھر دوسرا قدم بڑھایا پھر تیسرا قدم بڑھایا یار نہیں کر پلیز نہیں پھر پانچوہ قدم بڑھایا نائی کر مجھے ڈر لگ رہا سن 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 چھٹا قدم بڑھایا پھر قدم رکھتے گا 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 رکھتے گا